اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ایٹی پرسنٹ جو میڈیا موڈی کی سپورٹ کرتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ جو اپنے آپ کو سیکولر بولتا ہے سیکولر نہیں ہے اندر سے آر ایس ایس کی پینک پینے ہوئے ہیں تو وہ اور یہ ایٹی اور ٹوئنٹی پرسنٹ ایک بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے یہ بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ کہتے ہیں مسلمان کی لیڈرشپ بنے گی تو دیش کا بھی باجن ہوا تھا تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے اگر آج بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہ رہے تو ہم نے ہمارے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ہم نے ٹھوکر ماری تھی اور ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان سے ہمارا ہم نے اس پیغام کو ٹھوکر آیا اور جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ دلی کی جامعہ بسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کیا بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت کی حکومت کے وزیر مولا بلکلام آزاد نے نہیں کہا تھا بھارت کے مسلمانوں سے کہ تم حجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو کیا اس وقت کی حکومت نہرو کے کیابنٹ کے منتری کون تھے مولا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کیا مولا آزاد نے نہیں کہا تھا کہ حجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو تم اس بھارت کے شہری ہو تو بتاؤ ہاتھ میں ہمارے سے کیا کیا ہم کو اس وطن عزیز سے جب بھی محبت تھی آج بھی اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ اور پھر یہ جو بیس پرسنٹ کا اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں ان کو بھی ایک ہی بات کی تکلیف ہے کہ اویسی مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا میں ان میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جب اگر کوئی میڈیا کا ایک ذمہ دار کسی ٹی وی چینل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک بڑے ہودے پر آ جاتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذات کے لوگوں کو میڈیا میں گھسایا جائے اس کو روکری ملیں میں نام لینا نہیں چاہتا مگر کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ فران شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے تو میں نے کہا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کسی ٹی وی چینل میں انکر تھے تو اس میڈیا چینل کے لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ میری ذات کا ہے اس کو نوکری پہ رکھ لو اس کو نوکری پہ رکھ لو آ جا کر آپ انٹریو لے رہے لوگوں کا کہ اویسی کا سبھا ہے منلس کی سبھا ہے بولو کیا ہوگا اتر پردیش میں کیا ہوگا اچھا سوال کیسے کرتے ہیں مسلمان کا اگر اوٹ نہیں ملا تو بیجے پی آ جائے گی پوچھتے ہیں نا بولتے ہیں نا اگر مسلمان کا اوٹ ڈیوائیڈ ہوا تو بیجے پی آ جائے گی یہ ہر ایک سوال کرتا ہے نا آپ سے اے مسلمان کا اوٹ ڈیوائیڈ ہوا تو بیجے پی آ جائے گی پوچھتے ہیں نا اچھا آپ میرے سوال کا جواب دو دو ہزار چودہ کے جب لوگ سلا کے چنا ہوئے کیا آپ نے موڈی کے نام پر اٹھ دیا تھا کس نے بی جے پی کو اٹھ دیا ہاتھ اٹھائیے چلیے ایک سوال ہو گیا دو ہزار سترہ کا ویدان سبا کا چنا ہوا کس نے یوگی کو یا بی جے پی کو اٹھ دیا ہاتھ اٹھائیے نہیں دیا کس نے نہیں دیا ہاتھ اٹھائیے چلیے دو ہزار انیس کا لوگ سبا کا چنا ہوا کسی نے بی جے پی کو اٹھ دیا آپ نے دیا تو نہیں دیا تو ہاتھ اٹھائیے ارے بیس پرسنٹ میڈیا آلو چلو پر پانی میں ڈوب مرو دیکھو یہ ہماری افاداری ہے بے شرما دیکھو یہ نہ چودہ میں دیا نہ سترہ میں دیا نہ انیس میں دیا نہیں دیئے نا نہیں دیئے نا کیا تم دو گے بی جے پی کورٹ کیا تم موڈی کورٹ دو گے تو کیا تم اب کی بار ہو ایسی کا ساتھ دو گے کیا تم مندل اس گورٹ دو گے اب سنو آپ دو ہزار چودہ میں کس کی سرکار تھی ارتر پردیش میں اکیلیش کی تھی نا تو اکیلیش کے پریوار کے پانچ لوگ جیتے پانچ جیتے اور بی جے پی جیت گئی پورا کیوں جیتی بی جے پی کیوں جیتی بی جے پی صحیح کہا تم نے صحیح کہا تم نے انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا وہ جنتہ کہہ رہی ہے ورنہ یہ سی پرسنٹ بیس پرسنٹ کے دلے بولیں گے وہ اسی بولا دو ہزار سترہ کا ویدان سبا ہوا کیا آپ نے بی جے پی کو اٹھنے دیا تو کیسے یوگی مکہ منتری بن گئے کیسے بنے یوگی مکہ منتری بتاؤ آپ سے سوال نہیں کر رہا میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جسو دنوے سی پر انگلی اٹھاتے ہیں ہم جب دلال دیتے ہیں پروف دیتے ہیں تو ان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور خاموش بیٹھ جاتے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیسے مقابلہ کریں